اسلام علیکم دوستو دوستو پاکستان کے ورش ٹائل ادھاکار فردوست جمال کے متعلق خبر آئی کہ انہیں کینسر جیسا موزم مرض لاحق ہو گیا اور ان کے بیٹے نے حکومت کی بھی اتنائی پر شکوا کیا اگرچہ صوبائی حکومت نے تو ان کی خبر نہ لی لیکن وفاقی حکومت نے اگرے ہی دن اپنے وزیر امیر مقام کو خطیر رقم کا چیک دے کر بھی دیا جس خبر اور تصویر جو ہے وہ اخبارات میں شائع بھی ہوئی تو پی ٹی آئی کے فالورز نے کے سینوں پر ہی وہ سامپ لوٹ گئے انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ ٹرنڈ چلا دیا کہ فردوست جمال دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے یعنی وفات پا گئے ہیں اب وہ کہتے ہیں نا کم ظرف بھی پی کے بہکتا بھی بہت ہے بھرتا بھی نہیں اور چھلکتا بھی بہت ہے تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر یہ ٹرنڈ چلا اور کہ بھی بھی فردوست جمال کی موت واقع ہو گئی ہے اور فردوست جمال کی موت کی خبر یقینی مجھ جیسے ان تمام لاکھوں چاہنے والوں کے لیے صدمے کا باعث تھی جو فردوست جمال کی اداکاری کے مددہ ہے خصوصاً شفاق احمد مروم کا ڈراما من چلے کا سودا جس میں تصوف کے وہ رنگ بھر دیئے جو شاید کسی پاکستانی اداکار کے نصیب میں یا یوں کہیں کہ بس میں نہ تھا فردوست جمال نے وحدت الوجود کے اس دقیق اور پیچیدہ فلسفے کو اپنے کردار میں اس قدر ڈھال دیا کہ اس کے ناقدین بھی اش اش کر اٹھے یہ خبر پورے پاکستان میں ایک پھوچے سمجھے منصوبے کتاب پھیلائے گئی تو لوگ دوسرے سے اس کی خبر کی تصدیق جا رہے تھے اور اس مخمصے کی کیفیت نے فردوست جمال نے اپنی ویڈیو کے پیغام کے ذریعے لوگوں کو اپنی بیماری اور زندہ رہنے کی خبر سنا کر دوسری طرف کی صفوں میں پھر ماجوسی پھیلا دی اور بڑی کہ انہوں نے اس سے اپنے تنس کے نشتر بھی چپوئے اور بات بھی کرتے ہوئے کہا سنیے خوضہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رافع الدرجات اللہم یا شافع الامراز اللہم صلی اللہ محمد وعالی وصحابی مبارک وسلم صلی اللہ علیکم السلام علیکم تمام ویورس کو دیکھنے والوں کو فردوس جمال کا سلام پہنچے میری حالت کے بارے میں سب لوگ جانتے تو ہیں ہی لیکن الحمدللہ میرا علاج ہو رہا ہے لیکن چن اناثر میں اور چاہے وہ پولٹیکل ہیں یا جو بھی ہیں انہوں نے میری خدا نخواستہ مرنے کی خبر دی ہے ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ابھی میں زندہ ہوں اور انشاءاللہ جتنی میری زندگی اتنے میں گزارنی ہے تو اس لیے فکر مہندہ نہ ہوں جن لوگوں نے ریاست کے ریاست پاکستان حکومت پاکستان کے ایک جسچر کو ایک گوڈ ویل جسچر کو کہ انہوں نے اپنے ایسٹ کو ریاست نے پاکستان کے وزیراعظم نے ایک فنکار کو بچانے کے لیے اس کی علاج کے لیے ریاست نے اگر ایک قدم اٹھایا ہے تو یہ بڑا احسن قدم ہے اور ٹھیک ہے زندگی آئی ہے اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں جتنی زندگی ہوتی تو گزارنی ہے لیکن کم از کم پہلی بار ریاست نے اس لیبل پر ایک فنکار کی پذیرائی کی ہے کہ ایک سٹیٹ ایڈوائزر کو بھیجا ہے اور ایک سٹیٹ منسٹر مریم اور انگزیب صاحبہ نے اس میں جو ایفرٹ کی ہے ان کی خواہش ہے اور وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے جو ایک جسچر کیا ہے میری علاج کیلئے جو کچھ کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں اور اگر اس سٹیٹ بلکہ ڈیف سٹیٹ کی اس جسچر یا اس عمل سے کسی سیاسی پارٹی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو سیاسی نقصان پہنچتا ہے تو اس میں میرا کوئی خصور نہیں ہے آپ کو میری موت کی خبر نہیں دینی چاہیے تھی چونکہ ہو سکتا ہے میری موت کی خبر آپ کی سیاسی موت ہو جی کم از کم پی ٹی اے کے لوگ وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت یا شہباز شریف کسی کی داد رسی کرتے ہیں کسی کی خیریت ریافت کرتے ہیں تو وہ یقینی امران خان کا دشمن ہوگا یا رہوش کے داخل لیں شریف فیملی اور دوسروں سے سیاسی مخالفت میں اس قدر آگے نہ پڑ جائیں کہ خود آپ کی ذہنی صحت پر ہمیشہ گزرنا شروع ہو جائے اللہ ہم سب کو اقل و خرد سے نوازے تاکہ دماغ درست انداز سے معاملات کو پرک سکے آمین اب دوسری طرف ایک خبر بہت گرم ہے کہ ابوری نگران حکومت قائم کی جارہی ہے اس سلسلے میں ایک ہمارے دوست شیخ آفتاب صاحب نے ایک بات کی جارہا سن لیجیے کوئی کہتے ہیں سر یہ جو سن رہے ہیں ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے دو سال کے لیے ڈائی سال کے لیے اور یا نگران حکومت آ رہی ہے تو اس میں کتنی صداقت ہے کیا یہ اس میں کوئی حقیقت ہے یا ایسے شوشہ چھوڑا ہوا ہے کچھ لوگوں نے یا پی ڈی ایم کی حکومت مان نہیں رہی تو اس میں کتنی سچائیاں یہ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا دوسرا یہ بتائیے گا کہ پہلے ایسے تجربے کر کر کہ ملک کا جو حال کر دی ہے کیا ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تجربہ کا اب بند کر دیں اور مہین اختر شوکت جید کی مثال ہمارے سامنے ہیں کیا یہ ملک کو نقصان نہیں دے رہے میں سمجھتا ہوں جو بھی یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ملک کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے اور امرانہا کو دیکھیں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اس کو جو ہے نا اس کو اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اس کے ہر کیس پہ اس کو رلیو مل جاتا ہے یہ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا چار سوں اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے دلیل یہ دی جاری ہے کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کو تسلیم کرنا انتہائی غیر مقبول فیصلہ ہے اور اس زہر کو کم از کم مسلم لگنون کھانے کو تیار نہیں اس لیے ان شرائط کو منظور کرنے کے لیے یہ ٹیک ٹو کریٹ نگران سیٹ اپ لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں یہ حکومت کسی بھی طرح نیا بجٹ دینے کو تیار نہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے اس لیے وہ کڑی شرائط کو تسلیم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور کیونکہ ان کو اس کی قیمت انتخابات میں پھر ادا کرنی ہوگی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کو اقتدار سے سٹیپ ڈاؤن ہونے کی میں اگر کوئی شائع مانع ہے تو وہ عمران خان کی نااہلیت کے مطالق ہے ڈسکوالیفکیشن کے حوارے سے ہے وہ عمران خان کی ڈسکوالیفکیشن کے فیصلے کی انتظار میں ہے جس دن عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ آ جائے گا وہ حکومت سے نکل جائیں گے اور سیف انجیکٹ لیں گے حکومتی حرکوں سے وفاقی وزیر رانا سناؤلہ نے کہا ہے کہ ٹیکنو کریٹ شیٹ اپ کے حوالے سے نہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور نہ ہی تحریک انصاف سے تحریک انصاف کا جو یہ بیانیاں ہیں صرف سیادی عدم استقاب پیدا کرنا ہے ان کے لزدیک یہ بیان سکھ سن کر اپنی ساق بچانے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ بیان داغ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف ٹیکنو کریٹ شیٹ اپ کو معاورہ آئینٹ سمجھتی ہے اس لیے ممکنہ قدم کے بھرپور مضاہمت کا انہیں اعلان کیا ہے ہر آنے والے لمحات میں نام لہات ٹیکنو کریٹ حکومت قائم کی جانے کی کیاس آرائیاں اچانک زور پر پکڑتی جا رہی ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس جس کا دورانیاں ڈھائیب سے تین سال پر ہوگا لیکن کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں کہ یہ عبوری شیٹ اپ آئینٹ کی کس دفعہ کے تحت قائم ہوگا اور اسے قائم کون کرے گا اس کا پشت بنا ہی کون کرے گا کہا جائے بلکہ کہا جائے کہ اس کا پشت بان کون ہوگا کسی کے پاس اس کے بارے میں حتمی جواب نہیں ہے معاشی حالات کو ابتر بنانے کی عمران خان کی کوششوں کے تناظر اور معاشی مشکلات کے حوالے سے ملکی معاملات کے بارے میں جب بیزاری اس حد تک درجے کو پہنچ چکی ہے کہ کوئی بھی کہانی جس پہ بہتنی کی جھلک دکھائی جائے دکھائی جائے خواہ اس کے پاتال میں کچھ بھی نہ ہو توجہ کا مرتقز ہو جانا فطری عمل ہے ملکی معاشیت قومی سلامتی سے بڑھا راست جڑی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ عسکری ازار مکمل خوشنیتی سے ملکی اقتصادیات کی صورتحال سے خود کو آگاہ رکھتے ہیں اور ضرورت کے تحت غیر رسمی طور پر اپنی رائے سے متعلق حکام کو باخبر رکھتے ہیں یہ محض پاکستان کا معاملہ نہیں بلکہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے ملک میں معاشیت عوام اور حکومت کے ساتھ سلامتی کے اداروں کے زیرے نگاہ رہتی ہے حکمران کے بارے میں خاطرخان تشویش میں امتلا ہے وہ اقتصادی صورتحال کو گلو گلزار نہیں کہتے تاہم انہیں اعتماد ہے کہ وہ زیادہ تاخیر کے بغیر اسے قابو میں لا کر شروع کر دیں گے بلکہ عساق ڈار صاحب نے کہا کہ فروری کے بعد معاشیت میں بہتری آئے گی حکومت نے خود کو زمینی حقائق سے مکمل طور پر جوڑ رکھا ہے اپنے پیش رو انتظامیہ کی پھیلائی تر بربادی کو سمیٹھنے میں سخت ان کو محنت کرنے پڑ رہی ہے ٹیکنو کریٹ کی حکومت کے لیکن مطلب یہی لیا جاتا ہے عمومن ہمارے ہاں کہ ایک کوٹ پینٹ میں ٹائی میں ہائی فائی یا شلوار کمیز میں اور واسکٹ میں ملبوس افراد کا مارشل لا ہے جس میں ایسے افراد کو براہ راست اقدار میں لے آیا جاتا ہے جو مختلف شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں جس ٹیکنو کریٹ حکومت کا چرچہ ہے اس میں بیرونی ملک سے طلب کردہ ایسے افراد شامل ہیں جنہیں برسوں کی ریاضت کے بعد اپنے اپنے شعبے میں انہوں نے نام کمائی ہے وہ مالی طور پر بہت آسودہ حال ہے اور ان کے دل میں حکمران اور فیصلہ ساز پلنے کی تملہ انگرائیاں لیتی ہیں وہ چار چھے لوگ باہ مشاورت اور چند اندرونے ملک موجود افراد کی رہنمائی ٹیکن رون ریٹ کا امرت دھارہ پیش کرتے تھے ہیں جس کے پاس ہر درد اور آردے کا تیر بہدف علاج موجود ہونے کا الڈیہ دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہی وہ علاج ہے ان لوگ کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ بدتری نکامی سے ان کے تجربے جو ہے وہ منتیج ہوتے ہیں حکومتی حلقون سختی کے ساتھ کسی ٹیکنوکرل انتظامیہ کے قیام کے نہ صرف رد کیا ہے بلکہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس کی بارے میں کوئی گفتکو اشارتن بھی نہیں ہوئی اب یہ جوٹ ہے یا سچ اس پر بات بھی ہم گفتکو کریں گے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اقتدار کو ان لوگوں کو امپورٹ کر کے منتقل کیا گیا جن کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بھی نہیں بنے ہوئے تھے جن میں شکت عزیز ہے مولدین قریشی ہیں جیسے نابخوں کو آئیم اف کے حکم پر وزیر عظم بنایا گیا انہوں نے بے رحمل انداز سے عوام اور ملک کی معاشیت کا برکس نکال دیا ان کے اٹھائے ہوئے قدم کی نتیجے میں ان بیانک اثرات سے آج تک ہم محفوظ نہیں ہیں اگر ان سے ہی عوام کے کمر پر در مرمانے مقصود ہیں تو بہتر ہے یہ کام خود اسٹیبلشمنٹ کر لے اور ان ظالموں کو امپورٹ نہ کریں کم از کم ریاست کے اقتدار اعلیٰ کا بھرم تو قیم رہ جائے گا اب اس کے مطالق میں ایک لطیفہ پیش کرتا ہوں ایک مسائل سی اوہ بیٹے دو تھے اوہ مڑے دو تھے قتل جیسا سنگین مقدمہ درج ہویا تو اپنے مڑے دی رہائی واسطے اوہ مقدمہ دی ٹرائل واسطے اوہ نے ایک وکیل کرنا سی اوہ ایک عدالت گیا اوہ تھے انہوں ایک وکیل مل گیا تو اوہ وکیل کافی بچارا بورے حالات جو نظر آ رہا سی اوہ دے کوڑتے بھی ٹی پائی جوتھیاں بھی ہو دیا وچھ بھی خاکالوز سن تو پولش نہیں ہوئی بلکہ اوہ نظر آ رہا سی بچاری انہوں مدتت ہوں کیسی نہیں ملیا بہرحال انہیں پوچھا بزرگوں کس چکر چاہے ہو تو انہیں کیا کہ جی میں آیا اپنے مڑے دی تے قتل دم قدمہ تے میں اوہ دے لی آیا تے انہیں جب گل سنی تے انہیں سارا مدت سنیا تے انہیں کیا میں کیس جناب میں لڑاں گا تو تھوڑی فیس دے دی اور میں بیکھو کیس تو انہیں لڑ دا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تے سائل اس دی گلنہ تو مطمئن نہ ہویا اوہ دی حالت زار وے کے اوہ دے چیمبر کوئی بہت والی شان چیمبر نہیں سی اوہ وے کیا انہیں کیا چھڑو اے وکیلیں کوئی اوہ وے ٹور پیا تے پیچھے وکیل کہلنا گا اوہ پا جی اوہ بابا جی بابا جی سنو سنو تے اوہ انہیں چھڑک دے ہوئے نا وہ اگے وزد آ گیا انہیں کہا چھڑو اے چھڑ اگے چلا گیا انہیں پھر کوئی اتزاز حسن جا وکیل یا حامد خان جیسا وکیل وڈا وکیل کی تا جیرا جیدا بڑا آلوی شان چیمبر سی جیدا بڑا کرفر اور شب شباب سی تو اوہ تے اپنے دے سیکٹری کو لوگے آتے وہ پہلے سیکٹری نے چھوٹے جنئرز نے اوہ دے کیس سنیا پھر انہوں ٹائم لے کے چودیس صاحب اتزاز صاحب سامنے یا کسے اور چنگے تکلے وکیل دے سامنے پیش کی تا وکیل نے انہوں والی مختصر جگل کی تھی کہ ٹھیک ہو جائے گا میں کیس لڑا گیا انشاءاللہ اللہ خیار کرے گا تو سفیس اکی لاکھ روپیہ جب انکر آ دیو انشاءاللہ ٹھیک ہوئے گا جاؤ اوہ بڑا مطمئن ہوئے کہ اللہ جو وڈا وکیل کر لیا تو کم ہو گیا ٹھیک اوہ واپس آیا جدو تے اوہ مقدمہ ہویا ٹرائل چلیا انہوں سزائے موت ہو گئی اوہ بڑا لنجیدہ خاتر ہویا بڑا افسردگی دے والا میں چھو مو بسوردے ہوئے روندے ہوئے اکھائیں چاہے عبدیدہ اکھانال اوہ بار نکلیا تو اوہ ہی پرانا وکیل جلا خستہ حال وکیل سی اوہ مل پیا انہیں کہا بابا جی کی بنیا انہیں کہا یار اکی لاکھ بھی دے دیتا ہے تے حالی تک کوئی فیصلہ بھی ساڑھے خلاف ہی آ گیا موڑے نو موتی سزا ہو گئی ہے کوٹھی لگ گیا موڑا تے انہیں کہا اللہ آجی تو سی بھی چلے ہو بابا جی بزرگے گئے اور نا کیے کہیے اے ہی کب تو میں پنچ ہزار ہی کار دے رہا ہی توڑا تے بہرحال میں ارض کروں گا ان ٹیکنکوریٹس بابوں بابو سہبان کو کرن روپے کے مشاہرے پر لانے کی بجائے وزیر عظم اور قابینہ کا عراقین بنانے کی بجائے اپنی تنخواہ پر جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کام کر گزریے کیونکہ آپ قوم مزید بوجھ برداشت نہیں کرے گی بہت شکریہ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں پاکستان کو ترقیہ دیں اسلام